الحمدللہ وقفاء و سلام على عباده الذين استفعا اما بعد پارا نمبر انیس کی مختصر خلاصہ ہم نے انشاءاللہ بیان کرنا ہے پارا نمبر انیس کا آغاز سورہ فرقان سے ہوتا ہے یہ جو لفظ ہے نا الفرقان اس کا مطلب ہے حق اور باطل میں تمیز یعنی فرق کرنے کا جذبہ تو سورہ فرقان کے اندر بنیادی طور پر جو موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ظالم کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ہم لوگ یاریاں کرتے ہیں دوستیاں کرتے ہیں رشتہ داریاں بناتے ہیں لیکن ظالموں کے ساتھ ہمارا تعلق اور ربط وہ اسی طرح قائم رہتا ہے جو لوگ اللہ کی نافرمانیاں اور بغاوتیں کرنے والے ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس طبقے کا یا ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ دوستی کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے پرکتے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کٹے گا آپ نے دیکھا جب بندہ بے بس ہو جاتا ہے نا تو وہ آخر اپنے ہاتھوں کو کٹتا ہے کہ میرے سے کچھ ہو کیوں نہیں رہا تو فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ظَالِم قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو کٹے گا يَقُولُ اور کہے گا يَا لَيْتَنِتْتَخَذْتُ مَعَرْ رَسُولِ سَبِيلًا کہ وہ یہ کہے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی ٹھیک ہے آپ دیکھیں ساری زندگی اللہ کے نبی کی مخالفت کی رسول اللہ کے اگینسٹ گیا تو اب وہ اپنے ہاتھوں کو کٹ رہا ہے کہ کاش میں نے اللہ کے نبی کا راستہ اپنایا ہوتا اسلام اللہ کے نبی کا راستہ ہے اور اس کے بعد وہ کہے گا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِ اچھا ہم لوگ یہ کہتے ہیں ہائے افسوس یا کچھ زبانوں کے اندر کہتے ہیں ہائے کاش ٹھیک ہے تو وہ کہے گا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِ ہائے کاش لم اتخذ فلانا خلیلا کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا خلیل دوست کو کہتے ہیں لم اتخذ فلانا خلیلا میں نے کاش اس بندے کو فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا لَقَدْ أَذَلَّنِي عَنِ الذِّكْر یہی وہ میرا دوست تھا جس نے مجھے قرآن سے پھیر دیا اَذَلَّنِي کا مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنا عن الذِّكْر مین قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ذکر کو تو فرمایا لَقَدْ أَذَلَّنِي عَنَ الذِّكْر کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا بعد اس جانی حتیٰ کہ وہ مجھ تک پہنچ چکا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر بڑی واضح طور پر اللہ نے یہ تصویر کھینچی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رشتہ داریاں دوستیاں استوار کرتے ہیں یہ ہم سے اللہ نے پوچھنا ہے قیامت کے دن یہ نہیں کہ بے مہارا چھوڑ دیا جائے جانوروں کی طرح اور بندہ اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کرے اب دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا انجام اسی بندے کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت کرتے ہو اچھا اچھے بندے کے ساتھ دوستی رکھو گے تو انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا جیسا کہ دوسرے مقام پر یہ فرمایا کہ من تشبہ بے قوم فہوا منہم جس نے جس قوم کی مشابت کی وہ انہی میں سے ہے اب دیکھیں جو یہ عدو نصارہ کے طریقے پر چلتا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذو الیہودا والنصارہ اولیاء کہ اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا اب یہاں پھر وہی بات آگئی دوسرے مقام پر فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذو عدو وعدو وکم اولیاء میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بنانا تیسرے مقام پر فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تتخذو عدو وعدو وکم اولیاء اور تیسرے مقام پر لا تتخذو بطانت من دونکم لا یعلونکم خیو خبالا تم ان میں سے کسی کو اپنا دلی دوست نہ بناو ٹھیک ہے ڈلی دوست محبت کرنے والا ان کو نہیں بنانا یہ بہت سارے مقامات پر مختلف صورتوں میں اللہ تعالی نے یعود و نصارہ سے اور کفار سے دوستیاں کرنے سے منع فرمایا اور یہاں پر تو بنیادی طور پر یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ دوستی اور پھر فرمایا ان کی مشابت اختیار نہیں کرنی اور پھر فرمایا تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبتیں رکھتے ہو اور تمہارا کھانا وہ کھائے جو متقی ہے آپ دیکھیں نا شرابی کبابی زانی کو بلا کے آپ دعوتیں کریں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے تمہارا کھانا وہ کھائے تمہاری دعوت وہ کھائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اچھا ظاہر ہے جب وہ اللہ سے ڈرنے والا آپ کے گھار آئے گا تو کچھ خیر کی بات ہی کرے گا دین کی بات ہی کرے گا نا نماز کی بات ہوگی قرآن کی بات ہوگی اور اگر گمراہ بندہ آیا شرابی کبابی ایک بندہ سگرٹ پینے والا اگر اس بیٹھک میں بیٹھا ہو تو ہم سب کو وہ میڈیکلی بھی افیکٹ کر رہے اور ایمان بھی خراب کر رہے ہمارا سارا دعا اندر جائے گا جیسے کہ حدیث میں آیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے بندے کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص کسی اتر کی دکان پر جائے پرفیوم کی دکان پر جائے اور وہاں سے وہ کوئی اتر نہیں خریدتا لیکن جب واپس آتا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشبو اس کے کپڑوں میں آ جاتی ہے یہ اچھے بندے کی نشانی ہے اور برے بندے کی نشانی کہ جیسے کوئی بندہ کسی لوہار کی بھٹی پر جاتا ہے اچھا وہ کام تو اچھے بچارہ اپنی مزدوری کار رہا ہے لیکن کھڑا ہونے والے کو وائٹ کپڑے اگر پہن کے چلے جائے کوئی نہ کوئی چنگاری ضرور اس کی اڑ کے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائے گی اور آپ کو اس کا نقصان ہو جائے گا یہ بات ہے کہ آپ اگر اس سے کچھ نہیں بھی لیتے تو پھر بھی برے بندے کی صحبت ہی خرابی کا باعث ہے تو اس سورہ فرقان میں یہ بڑا اہم ٹاپک اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے لَقَدْ عَضَلَّنِ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ عِزَّعَانِ کہ یہ وہ بندہ ہے یا اللہ اس بندے نے میں اس کی وجہ سے گمراہ ہوا اور اس نے مجھے ہدایت آ جانے کے بعد گمراہ کیا اور پھر ایک اور جگہ پر فرمائے گا کہ ہائے کاش کے میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور پھر اللہ تعالی نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ذکر بھی یہاں پر کیا ہے فرمایا قیامت کے دن یہ سور فرقان میں ہی ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی آئیں گے علیہ السلام اور آ کر شکایت کریں گے وَقَالَ الرَّسُولُ اور رسول وہاں پر کہیں گے یا ربی caveat رب اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا میری یہ وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا آج ہماری بربادی کا کیا باعث ہے ہم نے کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیا ہم قرآن سے مو پھیرے بیٹھے ہیں قرآن کو تویز لٹکا لو قسمیں اٹھا لو ہاتھ رکھ لو سار پہ رکھ لو شادی کے وقت بیٹی بیٹی کے سار پہ رکھ دو میرے بھائیو قرآن اس طرح کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ دیکھیں نکاح کے وقت بچی کے سار پہ قرآن رکھا سایا کر دیا ساری زندگی بچی کو قرآن تو سکھایا نہیں تعویز اس کا لکھ کے گلے میں لٹکا لیا اس پر عمل تو کیا نہیں دیکھیں نا قرآن عمل کی کتاب ہے اچھا جنہوں نے عمل کیا ٹھیک ایک سو سال آپ دیکھیں جس دن پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ کے اندر اسلام کی دعوت دیا نا صفہ مروہ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں جہاں سیدہ حاجرہ نے بھاگے تھے اسماعیل علیہ السلام کے لئے جہاں تواف ہم کرتے ہیں عمرے کا تو وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے جب سو اور قریش کو دعوت دی تھی تو ایک سو سال کے بعد ساری دنیا پر اسلام غالب تھا اسی طرح بات ہے نا ساری دنیا پر اسلام غالب تھا پوری دنیا پر اللہ کا دین قائم ہو چکا تھا وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ مخلص ہو کر دین پر چلے تھے اور انہوں نے قربانیاں دیں آپ دیکھیں نا غزوہ اہد کے اندر کتنی شہادتیں ہیں غزوہ اہد میں سب سے بڑی شہادت تو سید الشہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا یہ نہیں کہ خود گھر میں بیٹھے رہنا ہمارے ہاں کیا ہے پیر فقیر مولوی درویش خود بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کو مرواؤ نہ وہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام خود میدان میں اور سگے چچا شہید ہو رہے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو رہے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید زید ابن حارسہ شہید ہو رہے ہیں یعنی قریب بھی لوگ وہ میدانوں کے اندر کھڑے ہیں تو میرے محترم بھائیو یہ اللہ کے نبی کا فہم تھا ایک سو سال کے اندر دین پوری دنیا کے اندر نافذ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کر دیا اور آج امت مسلمان ستاون ملک ہونے کے باوجود زلطوں کا کیوں شکار ہے وہی وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورَا یَا اللَّهِ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا آپ سورہ توبہ کو اٹھائیں سورہ انفال کو اٹھائیں اچھا قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ محمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جذبہ جہاد کو بیان کیا ہے کفر کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہونا اور شہادت اب میرے بھائیو یہ چیزیں ہم ساری بلا بیٹھے ہیں بندہ کہتا ہے میں مرنا نہیں چاہتا اچھا مار اس نے پھر بھی جانا ہے انسان تو یہی کہتا ہے نا میں نے مرنا نہیں ہے آخر کار اس نے قبر میں چلے جانا ہے ہم خود اپنے باپ دادہ رشتہ داروں کو مٹی نہیں ڈال کے آتے تو یہ ہے کہ اگر مرنا ہی ہے تو پھر ہم عزتوں والی موت مریں عزت والی موت کون سی ہے اللہ کی راہ میں موت تو بہرحال یہ قرآن میں ذکر ہے اس کے بعد سورہ شعراء ہے اچھا سورہ شعراء میں بہت سارے موضوعات ہیں اس میں میں نے جو پک کیا ہے نا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام اچھا ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا یہ بیسیکلی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد تھے یعنی آپ علیہ السلام انہی کی نسل میں سے آئے اور بنو اسماعیل میں سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو اللہ نے مبوث کیا اچھا اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں سے یعقوب علیہ السلام آئے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے سارے نبی آئے بنی اسرائیل کے حضرت سلمان علیہ السلام دعوود علیہ السلام ایسا علیہ السلام جتنے نبی عزائر علیہ السلام یہ سارے کون سے ہیں یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام کس نسل سے ہیں بنو اسماعیل تھے دونوں ہی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے لیکن بنو اسماعیل میں سے چونتیس یا پینتیسوی لڑی میں سے اللہ نے خاتم المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کی امت ہیں ہمیں فخر ہے الحمدللہ اور ہمیں فخر ہونا بھی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے امت محمد علیہ السلام میں سے پیدا کیا تو یہاں پر ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا خاندان برادری باپ رشتہ دار حکومت سورے دشمن ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر تھا وہ نہ بت گھر تھا بت گھر سے مراد ہے بت بنانے کی فیکٹری تھی اس کی جو بھی وہاں پر وہ پتھروں کے چلتے تھے یا لکڑی کے تراشتے تھے وہ اور وہ بیچا کرتا تھا آج بھی انڈیا میں چلے جائیں یا دیگر ملکوں میں جائیں تو وہاں پر بتوں کی بڑی سنت ہے ہمارے تو اللہ کا شکر ہے کہ ایسا محمد نہیں ہے لیکن بہرحال تو میرے بھائیو وہ بت بیچتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام جب چھ سات سال کے ہوئے تو کہا بیٹا میں بڑا ہو گیا ہوں تو آپ میرے ساتھ تعاون کیا کریں کام کاروبار میں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو رسیاں ڈالیں گلیوں میں گھسیڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ ان بتوں کو خریدنا چاہتا ہے جنہیں میں گلیوں میں گھسیڑ رہا ہوں ضرور خریدے وہ بے بے بس بے قس دیکھو مالک اور خالق تو عرش والا رب ہے وہ مدد کرنے والا ہے وہ بت بچارہ کسی کی کیا مدد کرے گا وہ مٹی کا بنا ہوا اچھا اسلام سارا ہے ہی توحید کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سجدہ صرف اللہ کو یہی ہے نا اسلام اب دیکھیں جتنے شہدائیں ان لوگوں نے گردنے کٹائیں ہیں اللہ کے دین کے لئے تو میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا پھر اسی طرح بت پڑے تھے ان کے بت خانے میں سارے بتوں کو توڑ دیا لوگوں نے کہا کس نے توڑا ہے کہا جی مجھے تو نہیں پتا یہ بڑا بت انہوں نے چھوڑ دیا تھا اس سے پوچھ لیں اچھا وہ کہتے ہیں یہ تو بتا ہی نہیں سکتا تو انہوں نے فرمایا جو بول نہیں سکتا جو تمہیں بتا نہیں سکتا جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تمہارا معبود کیسے ہو گیا یہ عقل کے دلیلیں تھی تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قوم کے ساتھ بیعث ہوئی تو فرمایا میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی اچھا یہاں میرے بھائیو رکھ کر ہم یہ سوچیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام جو دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں ان لوگوں کو ہدایت دینے والی رب کی ذات ہے تو ہمارے لئے بھی اللہ ہی ہے ہم اس کا در چھوڑ نہیں سکتے اللہ دی خالقانی فہوا یہدین کہ وہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور ہدایت دی واللہ دی ہوا یتعمونی ویسقین وہی میرا اللہ ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے سمجھائیے کھلانے پلانے والا خالق اللہ ہی ہے نا تو رازق کون ہے؟ اللہ کا نام ہے نا الرزاق وہ کون ہے؟ اللہ تو فرمایا رزاق بھی اللہ ہے اس کے بعد فرمایا وَإِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے شفا میرے بھائیوں مانگنے کے لیے جہاں بھی جائیں گے نا تو ساری مخلوق شفا اللہ سے مانگتی ہے ساری مخلوق کس سے شفا مانگتی ہے؟ اللہ سے شفا مانگتی ہے اور اللہ تعالی ہی شفا دینے والا ہے جو عبراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے وہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے اور وہی رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سکھایا اپنے اہلِ بیعت کو سکھایا اور امہات المومنین کو سکھایا یہی منحج ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکو گے تم اللہ کے در پر جھکو گے اب میرے بھائیو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرتِ علی بن حسین جن کو زین العابدین بھی ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ امامِ کائنات علیہ السلام کی قبر مبارک سے چمتا ہوا ہے جالت کو نیا مسلمان ہوا ہے چمتا ہوا ہے فرمایا اٹھو سار اٹھاؤ اس اللہ سے جا کر مانگو جو ہم سب کو دینے والا ہے اور ہمارے نانا نے اس بات سے قطی طور پر منع کیا ہے خبردار اگر آج کے بعد تم نے یہ عمل کیا وہ میرے بھائیوں ہم تو ان لوگوں کو فالو کریں کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سکھا ٹھیک ہے نا جی تو یہ پورا منحج جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ابراہیمی دین ہے اور ابراہیمی دین میں اصول یہ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ وہ مشرق نہیں تھے اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم شرق سے باز ہیں ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سمجھ آگی اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لے دیکھیں پتا کیا ہے یا کا سیغہ جو ہے نا یہ حاضر کے لیے ہوتا ہے عربی زبان کو جاننے والے کو پتا ہے یا آپ بیٹھے ہیں یا عبداللہ یا سلطان یا فلان آپ سامنے میرے بیٹھے ہیں اچھا آپ اپنی دکان پہ ہوں اور میں آپ کو کوئی یا سلطان تم کو سون رہے ہیں آپ کو تو پتا نہیں ہے تو یا رسول اللہ یا یہ جو سیغے ہیں یہ اللہ کے نبی نے نہیں سکھائے اب دیکھیں نا نماز کے اندر آپ کون سا درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم یعنی اس پر اللہ کے پیغمبر اور ان کی آل پر درود ہے ایسا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر فرمایا فرمایا کہ مجھ پر جو شخص جہاں ہے وہ درود پڑے بہت بڑی فضیلت ہے نا یہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تو بندہ یہ کہے کہ جی اب ہر دفعہ آپ یا کا سیغہ لگائیں اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اذان جو پکار ہے نا نماز کی اس اذان سے پہلے مدینہ کے اندر یہ عمل نہیں تھا جو ہمارے پاکستان انڈیا میں چلتا ہے اور مدینہ وہ جو اللہ کے نبی کے دور کا مدینہ ہے یا مکہ مکرمہ کے اندر یہ قطعی عمل نہیں تھا حضرت بلال ہی اذان دیتے تھے نا حضرت عبداللہ ابن امہ مکتوم اذان دیتے تھے لیکن یہ عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں سکھایا ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور دین کیونکہ آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکا تھا اب جتنے ہمارے بعد کے لوگ ہیں یہ لوگ تو اسی دین کو لے کر ہی ہمیں بتاتے ہیں نا اب جتنے خلافہ راشدین ہیں صحابہ ہیں اہلِ بیعت ہیں وہ لوگ ہمیں وہ دین سکھاتے ہیں جو قرآن میں آیا جو اللہ کے نبی سکھا کر گئے اور اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی بات دین ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تفیق دے یہ ساری لوگوں کی بنای باتیں ہیں اور بدعات کے اندر ملتا کچھ نہیں ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بندے کا عجر بھی ضائع ہوتا ہے اچھا دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بوسا دینا صرف اس جگہ کو جہاں پر بوسا دینا سنت ہے دیکھیں ہم عبادت کی قبولیت کے لیے جو شرطیں ہیں اس میں دیکھیں آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ عبادت وہ قبول ہوگی جو سنت نبوی کے مطابق ہو دیکھیں نا ہم کہیں گے جی سٹھ روزے نے قرآن میں تو کئی نہیں لکھا ہوا تیس روزے ہیں رمضان ہے اسی طرح ہم کہیں جی دس نمازیں ہیں نمازیں تو پانچ ہی ہیں نا پچاس تھیں پانچ اچھا اسی طرح اور زکاة کے مسائل اور دیگر مسائل آپ سب کے سامنے ہیں حاج کا طریقہ عمرے کا طریقہ وہ سارا کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کر کے سکھا اچھا حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کیا تو آپ بار بار یہ کہہ رہے تھے خضوعنی مناسقہ کم آؤ مجھ سے حاج کا طریقہ سیکھ لو ٹھیک ہے تو جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دینے کا حکم دیا وہاں بوسہ دیں گے اور جہاں نہیں حکم دیا وہ اللہ کے نبی کی مخالفت ہے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے بوسہ صرف ایک مقام کو دینا ہے وہ کون سا ہے حجر اصبر ٹھیک ہے اور وہ بوسہ دینا بھی فرض نہیں ہے اگر فرض ہوتا تو بندے مر جاتے وہاں لڑ لڑ کے وہ فرض نہیں ہے وہ کیا ہے بوسہ دے سکتے ہو تو بوسہ دے لو نہیں بوسہ دے سکتے تو کچھ چھڑی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس دن آپ نے حجہ حجت الودا کا حج کیا نا چھڑی تھی آپ نے چھڑی لگائی اس کو چون لیا اچھا چھڑی بھی نہیں ہے تو دور سے بسم اللہ ہی اللہ اکبر اشارہ کر استلام کر لو یہ تین طریقے ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ سنت ہے لیکن حجر اصود نفع نقصان کا مالک نہیں ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے وہ سنت ہے ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں اور اسی طرح حجر اصود کو گناہ چوس پتھر بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جو اس کا بوسہ لے گا وہ گناہ چوس لے گا ترمزی میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو سفید تھا پھر لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آج سیاہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کا بوسہ ہم لیں گے اچھا اس کے علاوہ آپ رکنِ یمانی پتہ یمنی کارنر ہے ادھر رکنِ یمانی کا بوسہ لیں وہ بیت اللہ کا ایک کارنر ہے اچھا اس کے پاس سے آپ گزریں اگر ہاتھ لگا سکتے ہیں تو لگا لیں ورنہ کوئی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا رکنِ یمانی کا بوسہ مقامِ ابراہیم کا بوسہ لیں فلان جگہ پہ بوسہ لیں یہ جتنے بوسے ہوں گے یہ سنت کے خلاف ہیں اب دیکھیں دین مکمل ہو چکا ہے ہم جب ایکسٹراز دین کے اندر شامل کریں گے یا دین سے کچھ نکالیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوگا فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو جہاں بوسہ اللہ کے نبی نے لیا ہے وہاں ہم لیں گے جہاں بوسہ نہیں لیا وہاں بوسہ نہیں لیں گے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے تو اس قبر مبارک کے باہر وہ ترکوں نے جو جنگلے شنگلے لگائے تھے لوگ وہاں پر بوسے لے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر کئی لوگ خاطر ڈال رہے ہیں وہاں پر اچھا کچھ لوگ کسی کا سلام لے کر وہاں پر پہنچے میں جی میرا بھی سلام دیں وہ بات کرنے کا مقصد ہے جب پیارے پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ تم جہاں ہو مجھ پر درود بے جو اچھا آپ نمازوں میں درود نہیں پڑتے ویسے ہم سارا دن درود پڑتے ہیں نا تو وہ درود اللہ کے نبی تک پہنچایا جاتا ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو ڈاکیا بنانے کی یہ سارے کی ساری وہ خرافات ہیں جن خرافات نے خراب بھی کی اچھا عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہے میں خود مکہ میں تھا تو جب میں مقام ابراہیم کے پاس گئے حالانکہ وہاں انہوں نے اپنے وہ سسٹم رکھا ہوا تھا وہ کسی کو نزدیک نہیں آنے دے رہے تھے اس کے دو ریزنز ہوتے ہیں ایک سیکیورٹی دوسرے نمبر کے اوپر مجھے بتائیں اگر ایک لاکھ بندہ اسے چمٹ جائے ہو سکتا وہ ٹوٹی جائے تو انہوں نے اپنا نظام چلانا ہے اچھا جب میں گیا ہوں کیونکہ میری داڑی تھی میں نے وہ ٹوپی شوپی اس نے دیکھا بھی ایک بندہ سنجیدہ لاغ رہا ہے پاؤں کتنا بڑا تھا اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا میں تو وہاں پر اللہ سے مانگنے کے لیے گیا تھا ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ سے ہی مانگتے تھے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے خورا فا تو ہم نے دیکھا یہ بھی اتنا سا تھا بارہ سال عمر ہوگی دیکھا ہم نے ہم چلے گی ہمیں نہیں روکا اس نے تو ثابت یہ ہوا وہ ان لوگوں کو روکتے ہیں جو جہالت کے پروردہ میں نے خود سنا وہاں پر ملتان سائڈ کی مائی بابا تھے تو وہ مائی بابے سے پتہ کیا کہتی ہے کہتی ہے کالے تھگڑے آڑا اللہ سائندہ دربار ہے یعنی ہمارا دربار اور قبر پرستی پر اتنا یقین ہو چکا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ نے بھی دربار کرا رہا ہے حالانکہ وہ بیت اللہ میں کوئی قبر تو نہیں ہے اس کے اندر تو نماز پڑھتے ہیں اکثر ہمارے وہ کمران یہ آرمی چیف اور صدر وزیر اعظم جاتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر کچھ پرانی چیزیں اللہ کے نبی کے دور کی دیکھیں اس کے اندر جو بت تھے وہ کس نے توڑے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح ہوا ہے نا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر قرآن کی آیت تھی جا الحق وزہق الباطل آج حق آ گیا اور باطل مٹ گیا ان الباطل کان زہوقہ اور باطل ہے ہی مٹنے کے لئے تو میرے بھائیو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتوں کو ہم نے توڑنا ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ہاں جی بتوں کو کیسے توڑنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے کہا کہ آپ میرے اوپر کھڑے ہوگے آپ نے فرمایا آپ میرا وزن نہیں برداشت کر سکوگے آپ مجھ پر کھڑے ہو جائیں یعنی یہ مقالمہ آتا ہے تو بہرحال بتوں کو توڑا اچھا وہ بت کس کے تھے عبراہیم علیہ السلام کا بت اسماعیل علیہ السلام کا بت اب بتائیں کہ اپنے باپ دادہ کے بتوں کو اللہ کے نبی نے کیوں توڑا کیونکہ شرک کا خاتمہ کرنا تھا آج بیت اللہ اندر سے بالکل خالی ہے ایک فرش بنا ہوا ہے وہاں کچھ پرانی وہ چیزیں لٹکیویں ہیں وہ جو آثار نشانی ہیں کوئی بت نہیں ہے وہاں پر وہاں پر آپ کہتے کہ لبائک اللہم لبائک یا اللہ ہم آذر ہیں لا شریک اللہ کا لبائک یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے تو توہید اگر نہیں ملی آپ کو بیت اللہ میں تو کیا فائدہ ہے تو اس لیے جتنی جگہیں جن کو چاٹنے کا چومنے کا حکم نہیں ہے ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سنت کے اوپر تمسک اختیار کریں گے تو خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی پینا ناجائز ہے صرف ایک ٹھیک ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دائیں ہاتھ کی چھوٹی یا اس انگلی میں پہنی ہے یہ دو انگلیاں ٹھیک ہے چاندی کی انگوٹھی اور اس انگوٹھی کے اوپر کیا کندہ تھا محمد الرسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا یہ مہر نبوت بھی تھی تو یہ انگوٹھی تھی یہ آپ علیہ السلام نے پہنی ہے پھر یہ آگے چلتی بھی رہی تو یہ انگوٹھی ہے جو پہن سکتے ہیں اس کے سوا مرد کے لیے کوئی زیور نہیں ہے گھڑی یہ زیور نہیں ہے یہ تو ضرورت کی چیزیں ٹائم دیکھنے کے لیے اگر کوئی اسے زیور سمجھ کے پہنتا ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ مرد کے لیے زیور نہیں ہے چین پہن لی بریسٹل پہن لیا فلان ڈماغ یہ جتنی چیزیں نکلی ہوئی ہیں یہ ساری خورافات ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے صرف اور صرف انگوٹھی ہے چاندی کی وہ آپ پہن سکتے ہیں چاندی کا لاکٹ بھی پہننا یہ مرد کے لیے بھائی درست نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اہلِ بیعت بلکل انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں ایک انگوٹھی پہن سکتے ہیں وہ پہننا چاہے تو پہن لیں نہیں پہننا تو نہ پہنے پھر اس میں ایک اور انگوٹھیوں کے اندرنا لوگ پتھر ڈلواتے ہیں عقیق مرجان فلانا ڈھماکہ اچھا ان پتھروں کے ساتھ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ دیں گے یا نقصان دیں گے یہ بھی غلط ہے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے پتھر اللہ کی مخلوق ہے چاند ستارے اللہ کی مخلوق ہیں اب دیکھیں آپ نے یار لگتا ہے تیرے ستارے آج کل گردش وچنے او میرے بھائیو ستارے اللہ کی ادنا سی مخلوق ہے ہم انسان ان سے بڑی مخلوق ہیں ستارہ بچارہ کیا تمہاری قسمت کو بدلے گا سارا کچھ تو اللہ کی اختیار میں ہیں وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے نہیں دیتا جسے چاہتا ہے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے اولاد قرآن میں لکھا ہوئے نا اللہ نے اپنے نبی کی زبانی میں نے آپ کو سنایا بھی تھا کہ کل لا املک لنفسی نفعوں ولا ذرہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں میں تو اپنے نفس کی نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں اللہ ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے ولو اعلم الغیب اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر میں بہت ساری خیر جمع کر لیتا وما مسن یسو مجھے کوئی سو یعنی بری چیز نہ پہنچتی مشکل نہ آتی یہ تو اللہ کے نبی کی زبانی اللہ نے قرآن میں کلوا ہے سورہ یونس میں تو اللہ کی توحید پر پختہ ایمان یہی توقل ہے جس توقل کی بنیاد پر ایمان بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو ہٹا کر اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے پھر اس کی مدد کرتا ہے دیکھیں نظر یا منت یہ صرف اللہ کے نام کی مانی جا سکتی ہے اللہ کے سوا کسی کی نام کی منت نہیں ماننی ایک بات دوسرا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر اور منت ماننے سے بندے کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ تعالی بخیل کا مال نکلواتا ہے تو ہمارا منحج یہ ہونا چاہیے کہ ہم اچھے حالات میں بھی مشکل حالات میں بھی صدقہ کرتے رہیں یہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنی نہیں منتیں مانگتے رو روزہ رکھنا نہیں جا کے نفلی روزوں کی منتیں مانگتے رو یہ نہیں اللہ کو پسان تو منت ماننا اللہ کے نام پر اگر مانتے ہیں وہ اسے پورا کرنا چاہیے کہ اللہ میں حج کروں گا میں عمرہ کروں گا میں اتنی نفل پڑھوں گا میں روزے رکھوں گا میں صدقہ کروں گا اچھا منت بھی وہ ماننی ہے جو اطاعت کی منت ہو مثال کے طور کے اوپر ایک بندہ تھا وہ انساری تھے انہوں نے اچھا سادہ لوگ نئے مسلمان ہوئے انہوں نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہوا تو میں اپنی ماں کو کندے پر بٹھا کر پیدا نہیں ہے کہ نظر منت ماننی ہے تو خیر کی ماننے لیکن ہر وقت اگر صدقہ کرتے رہیں گے تو آپ پر مسئبت آئے گی نہیں اللہ اس صدقے کی وجہ سے ان مسئبتوں کو اللہ سے تال دے گا انشاءاللہ تالہ تو یہ ہے نظر کا صحیح جو موقف ہے آج کل ہمارے ہیں بعض لوگ ہیں وہ صرف نظروں کے اوپر ہی چلتے ہیں ٹھیک ہے جی منت اور نظر اس کے علاوہ فرائز واجبات قرآن کی تلاوت اللہ کا حکم حیاء اور اسلام اس کا ان کو کوئی غرض نہیں ہے نماز پوچھو نہیں پڑتا روزے نہیں رکھتا قرآن کی تلاوت اس نے کی نہیں کبھی چار صورتیں زبانی آتی نہیں ہے لیکن نظران دے ہوتے ظہوریں ایسی نظریں اللہ کو نہیں چاہیئے پہلے فرائز ہیں اور پھر اللہ پر توقع ہے اور صدقہ ڈلی کرنا چاہیے اب دیکھیں نا ہر صبح دو فرشتے آسمانے دنیا پر نازل ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے دعا کرے ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے مزید عطا فرما اور جو جو روکتا ہے اس سے تو بھی روک لے تو بات یہ ہے جو روکے گا اللہ بھی پھر اسے روکے گا اور جو رب کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ اسے مزید عطا کرے گا نوافل کو جی دیکھیں جو نفل پڑھنے والا ہے اس کے پیچھے فرض پڑھے جا سکتے ہیں مثلا آپ کو ترابی کی ایک رکت ملی تو آپ تین رکتیں پوری کر کے اپنے فرض پورے کر لیں آپ کو ترابی کی ایک رکت ملی آپ اس کے پیچھے ایک رکت اور پڑھ کے اپنی نفل پورے کر لیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ روزانہ مشد نبوی میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز ادا کرتے ان کا محلہ تھوڑا سا مدینہ سے باہر تھا اور وہ ہر روز جا کر اپنے محلے میں دوبارہ عشاء کی جماعت کرواتے ہیں اچھا دیکھیں پہلی نماز تو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھ لی فرض ان کا ادا ہو گیا اب وہ کچھ دیر بعد اچھا وہاں کو موٹر سیکل تو گاڑیاں تو اے نہیں تھی وہ ظاہر ہے انہیں ادا پونہ گھنٹا لگتا ہوگا وہ جا کر دوبارہ جماعت کرواتے جو ان کی نفل تھی اور باقی لوگوں کی فرض تھی تو متنفل کے پیچھے متفرز نماز ادا کر سکتا ہے دیکھیں پتہ کیا چیز ہے بات یہ ہے فضیلت وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بیان کی اس کے علاوہ فضیلتیں نہیں ہیں مثلا صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے فرمایا جمعہ کا روزہ رکھنا ہے تو جمعہ رات جمعہ یا جمعہ ہفتہ روزہ رکھ لو یہ نفلی روزہ کی بات ہے نفلی روزہ کی بات ہے رمضان کے تو تیس یا انتیس روزے وہ ہیں ہی فرضیں ہیں نا اس میں نہ جمعہ کی تقسیم ہے نہ ہفتے کی تقسیم ہے وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے باقی رہ گیا مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اب اس میں جس طرح ہمارے ربی الاول میں ملاد منا رہے ہیں وہ سارے معاملات ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح شہادت اب دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے اس سے پہلے یحییٰ علیہ سلام زکریہ علیہ السلام کتنے نبیوں کی شہادتیں ہوئیں اب ہر روز اگر ہزاروں نبی بھی ہوں تو میرے بھائیوں بنی اسرائیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک دن میں انہوں نے چالیس چالیس نبیوں کو شہید کیا ہے ٹھیک ہے سیدنا علی کی شہادت ہے حضرت عمر کی شہادت ہے بہت ساری شہادتیں ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے بہت ساری شہادتیں ہیں تو اب آپ ہر شہادت کے دن اگر روزہ رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ عمل کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے پہلا تو یہ سوال ہے یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نہیں کیا اچھا رہ گیا مسئلہ پیدائش کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا سنوار کا دن فرمایا سنوار کے دن میں پیدا ہوا اور سنوار کے دن روزہ رکھا کرو اور میں سنوار اور جمعیرات کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ ان دو دنوں میں لوگوں کے عامال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو جمعہ کا دن یا کوئی بھی دن نفلی روزے کے لیے خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے اور اگر رکھنا ہے تو جمعیرات جمعہ یا جمعہ ہفتارہ اب دیکھیں نا یوم آشور کا روزہ یہ رمضان سے پہلے اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے اچھا یوم آشور کا روزہ بھی کیا ہے نو اور دس اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ زلحجہ کے جو روزے ہیں یہ بھی اکیلا نہیں رکھنا ٹھیک ہے نو اور دس کا روزہ رکھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ خالف الیہودہ ون نصارہ یہودی ایک یہ کرتے تھے تم ان کی مخالفت کرو دو روزے رکھو ٹھیک ہے تو یہ انداز اختیار کریں یہ زیادہ مناسب ہے اور دیکھیں سیدھی بات ہے جتنے ہمارے شہداء ہیں اب دیکھیں نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے اس میں بہت عظیم سبق ہے ہمارے لئے نماز کی حالت میں شہید عبد الرحمان ابن ملجم علیہ لعنہ اس بدبخت نے آ کر وار کیے لیکن ان کی زبان سے کیا نکلا ہے اصل تو ہمارے لئے نمونہ تو وہ ہے نا ان کی زبان سے کیا نکلا ہے فرمایا جب تک میں شہید نہ ہو جاؤں خبردار اسے قتل نہ کرنا انصاف یہ ہے منحج اور اسی طرح جس بندے نے حضرت عمر پر وار کیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا خبردار اسے مارنا نہ جب تک اس پر حد قائم نہ ہو بھئی یہ اللہ کے نبی کے شاگرد تھے یہ لوگ کبھی بھی غلط بات نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے ہمیں ان چیزوں سے باہر آ کر سمجھنا ہے اور سوچنا ہے اور ان کے مقام ہم کہتے ہیں نا کیا پیدی کیا پیدی کا شربہ ہم نے تو ان کے راستوں پر چلنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع کیا پھر اللہ نے ان کی شہادت لکھی ہوئی تھی پھر وہ شہید ہوئے پھر اس بدبخت کو سزا دی گئی جو کہ شریحت تھی لیکن ظلم نہیں کروایا آج کل تو میرے بھائیوں کسی مارنا تو دور کی بات ہے کسی کو آنکھیں نکال دے نا کسی سیاست دانیاں حکمران کو وہ کہتا ہے دے پوری فیملی نہیں مار دے تو یہ ان لوگوں میں کام نہیں تھا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان شہداء کے منحج اور عقیدے پر چلیں میں نے پچھلے محرم کے اندر ایک خطبہ جمعہ پڑھایا تھا سیرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میرے بھائیوں دیکھیں ان کی سیرت پر چلنا یہ ہمارے لیے فرض ہے اب دیکھیں ان کی سیرت کیا ہے میں نے بہت ساری کتابیں دیکھیں تاریخ دیکھی پڑھی تو میرے بھائیوں مجھے یقین کریں ان کی پیدائش سے لے کر شہادت تک ان کا ایک بھی لمحہ ایسا نظر نہیں آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو بلکل وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھے اب دیکھیں یہ ہے اصل کام کہ ہم ان کے طریقوں پر چلیں اب ان سے یا کسی سے بھی بندہ محبت کا دعویٰ کرے اور ان کے عمال سے محبت کا دعویٰ نہ کرے تو کیا فائدہ ہے بہت سمجھ آئی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے ان قطع عمالو اس کے سارے عمال کٹ جاتے ہیں سوائے تین کے صدقہ جاریہ جو اس نے کسی کو اچھا علم سکھا دیا یا اس کی نیک اولاد جو اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں آپ دعا کریں آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں نلکہ لگوائیں مسجد بنوائیں نیکی کا کام کریں تو آپ کے والدین کو اس کا عجر ملے گا ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اسالے سواب لیکن اولاد جو ہے وہ فی نفسی ہی اولاد فی نفسی ہی وہ صدقہ جاری ہے اپنے پیرنٹس کے لئے یعنی مثال ہے میں ہوں آپ ہیں ہم نماز بڑھ رہے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں نیکی کے کام کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو والدین کو اس کا عجر ملتا رہتا ہے اس کے لئے آپ کچھ نہ بھی کریں کیونکہ ہم بسیکلی ان کا صدقہ جاری ہیں اور بالخصوص ان والدین کو جنہوں نے آپ کو قرآن پڑھایا قرآن سکھایا نماز کی طرف لگایا تو ان کے فوت ہونے کے بعد سواب انہیں ملتا ہی رہے گا اسی طرح جس بندے نے لوگوں کو قرآن سکھایا جب تک وہ قرآن آگے چلتا رہے گا لوگوں کو عجر ملتا رہے گا تو یہ طریقہ کار ہے کہ عیسال سواب بھی کیا جا سکتا ہے ان کی طرف سے حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کریں تاکہ ان کو فائدہ پہنچے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق اتا فرمائے ہماری گلتیوں کو تائیوں کو معاف فرمائے اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو میرے بھائیو جس طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنی عبادات پر کمر کس لیتے تھے یہ بھائی فائدے کے موسم ہے لیلت القدر کی رات ان راتوں میں آئے گی ایک ہزار مہینے کے برابر ہے ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پر اگر آپ نوافل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں دعاوں کی قبولیت ہو جاتی ہے بات یہ ہے یہ اللہ تعالی نے ہمارے بخشنے کے بہانے رکھے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی خطائیں غلطیاں کمزوریاں سستیاں ان کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سربس سجود ہو جائیں دائے تو ہم عید گاہ میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو ہم ایسے انداز سے جائیں کہ اللہ راضی ہو یہ نہیں کہ چاند رات کو ساری بربادی کر کے ہم اپنے عمال برباد کر لیں یہ بھی ہم نے دعوت انشاءاللہ دینی ہے اور انشاءاللہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی میں اس کے اوپر پورا ٹاپک رکھوں گا تاکہ لوگ سنیں واسٹلی اور لوگ اپنی اصلاح کریں اور بے ہیائی سے بچیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين